کرتا ہے لیکن بہاراً ابھی بھی خصشات موجود ہیں یہ اچھی بات ہے کہ ڈیماسکس کے فال کے بعد انہوں نے خود جو ہے ایک لے میں ہی کیا کہ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں گنجائش ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اپٹیمسٹک ہو جائے یا کچھ کیوں کس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک داگہ سے رہا ہے ایراک سے سبق سیکھا گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق روس کے صدر بلاڈیمیر پیوٹن نے بشار الاسد کو محفوظ طریقے سے موسکو منتقل کرنے کے آپریشن کی منظوری دی ترجمان دفتر خارجہ ممتح سہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارتخانہ شام میں تمام پاکستانیوں کو معاونت فرام کرنے میں مصروف ہے نمزکار دوستو دوستو جب سے سیریا میں ڈاون فال شروع ہوا ہے تب سے اجرائل نے اپنی کاروائیاں بھی کافی زیادہ تیج کر دی ہیں کیونکہ اجرائل گریٹر اجرائل بننے جا رہا ہے جس سے پاکستان کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ سب ہی مسلم دیس اجرائل سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں یہی کارڑ کے جس طرح سے سیریا پر ایک کے بعد ایک بڑے اٹیک اجرائل لانچ کر رہا ہے اس کا جواب کوئی مسلم دیس نہیں دے پا رہا کیونکہ سیریا اس وقت سیویل بار سے جوج رہا ہے وہاں پہ سرکار گر چکے یہی کارڑ کے سیریا میں اس وقت حالت کافی زیادہ خرابہ اور اس کا فائدہ اجرائل خوب اٹھا رہا ہے اور پاکستان پریسان ہو رہا ہے اور ربی محمد البشیر کو انہیں انٹرم پرائم میسٹر بنایا ہے ماش کے مہینے تک اس کے بعد دیکھتے ہیں کس طرح صورتحال بنتی ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی اتنے گروپس ہیں یا سیکس ہیں ان کو سب کو یہ احساس ہو کہ یہ ان کی حکومت ہے وہ کہ سیریا میں تو بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تقریباً ہر کمیونٹی ہی بشار الاسد کے جانے سے بہت خوش نظر آتی ہے ایک نیوفوریا خائم رہے گا یہ خوشی خائم رہے گی کیونکہ بشار الاسد کو یہ موقع تو نہیں تھا چوبیس سال اگر وہ چاہتے تو اپنے والد کی جو لیگیسی تھی اس سے دور ہٹ کر ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھتے اور چونکہ یہ لندن میں پڑھتے رہے ہیں آئے سپیشلز بننا چاہتے تھے ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی دیکھا جائے تو بڑی پردکی خانون خاتون ہیں بلکہ برطانیہ میں بھی پیدا ہوئی ہیں تو ایک لحاظ سے یہ امید تھی کہ شاید یہ دیموکراتک ویلیوز لے کر آئیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں جہاں اصد صاحب بشار الاسد خود بڑے آرٹوکراتک اور آتھارٹیرین ہوئے ڈکٹیٹر ہوئے وہاں ان کی بیگم صاحبہ کے بھی مزاج بدل گئے یہ بھی عجیب پاور جب آتی ہے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کس طرح اس کو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہو تب آپ صحیح معنوں میں دیموکراتک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں دوسری جانب ایک اور بھی ایشو ہے ایران اور رشاہ کو تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو نیٹو کے دو میمبرز ہیں یو ایس اور ایران ترکی ہے ان کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت اگر نو سو فوجی امریکہ کے موجود ہیں نارتھ سیریہ میں تو وہ اس علاقوں میں ہیں جہاں پہ کرد رہتے ہیں اور کرد آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پچیس چھویس ملین کرد رہتے ہیں ترکی میں رہتے ہیں سیریہ ایران عراق اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے لیے ایک اپنی انٹرپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں لیکن زیادہ تر کرد جو رہتے ہیں وہ ترکیہ میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ترکیہ نے ایک بفر زون بنا رکھا ہے اب وہ ترکیہ جو ہے وہ کرد کے خلاف ہے کیونکہ پی کے کے جس قسم کی آرگونائزیشن ہیں وہ ٹیریریف آرگونائزیشن تو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے لیکن بہارل پھر بھی اس وقت جہاں ان کی فوجیں موجود ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں تو یہ یہ بھی ایک ڈائیورجنس ہے ترکیہ اور یو ایس کے خلاف اب اتنی کھچڑی سی بن گئی ہے سیریہ میں پھر اسرائیل نے بھی دیکھئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بفر زون تھا اس میں آگئے اور سیریہ کی جو ٹیریٹری ہے مزید انہوں نے انیکس کر لی یہی نہیں بلکہ ہرمانت ماؤنٹ جو کہ اس پہ بھی قبضہ کر لیا جو کہ ڈاماسکس سے میرے خیال میں چالیس ساٹھ کلومیٹر کے طور پی اور یہ بڑا سٹریٹیجک پہاڑی ہے کیونکہ اس سے آپ سارا وہ علاقہ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں سیرین فورسز بلکل چھوڑ کے چلی گئیں ان علاقوں کو یہ بھی ایک سرہ سمجھنے والی بات ہے جو پوسٹ تھی ان کو کیوں چھوڑ کے چلی گئیں سیرین فورسز شاید اپنی جام بچانا چاہتے ہیں لیکن یہ تو بڑا کلیر تھا کہ جو نئی حکومت آرہی ہے یا جو بھی الجولانی ہیں وہ کسی بلڈ وغیرہ سپل نہیں کرنے آرہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہو جیسے یہ تاثر ملے کہ وہ سیول وار میں انوال ہونا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کے اپوزیشن فورسز ان کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سیرین فورسز کا مہا سے نکل نا جان نکل ان پوسٹ کو چھوڑ دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے بٹ ان اینی کیس یہ ایک معاملہ ہے کہ سیریا نے موقع سے فائدہ اٹھا دے ہوئے اپنا جو سیریا اسرائی نائیٹین سیمنٹی فور کا ایگریمنٹ تھا اس کو بھی وائلیٹ کیا پھر جو انائیٹین نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن تھی دو ٹو ٹو فائی فور یہ میرے خواہ میں دو ہزار پدنہ کی قراردار ہے اس کو بھی وائلیٹ کیا ایک تو فورن انٹروینشن تھی امریکہ کی تھی عراق میں اور وہ چشم دید گواہوں کیونکہ میں نے تو شدید مقالفت کی تھی سیکیورٹی کانسل میں حالانکہ پاکستان حلیف سمجھا جاتا تھا امریکہ کا ہم نے شدید مقالفت کی تھی جو عراق پہ حملہ ہوا ہے امریکہ باز نہیں آیا سیکیورٹی کانسل میں میں نے اور وہ سیکیورٹی کانسل کے ممبر تھے فرانس جرمنی نے مل کے کوشش کی اور سیکیورٹی کانسل نے امریکہ کو اجازت نہیں دی لیکن امریکہ نے بہرحال کیونکہ جنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو تصور کرتا تھا اس نے ایک چیز بنائی جسے کوالیشن آف دی ویلنگ کہا جاتا ہے اور انہوں نے انٹرونشن کر دی جو غرق انہوں نے عراق کو کیا جو عوام نے وہاں سفر کیا اس کے نتیجے میں وہ میں لگتا ہے کہ یہ شام کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو اب آئے ہیں نئے گروپس آئے ہیں انہوں نے اس کو سبق سیکھا ہے پہلا سبق تو یہ سیکھا ہے کہ صدام حسین کو گرانے کے بعد جو عراقی آرمی کو ڈی موبیلائز کر دیا گیا تھا وہ بہت بڑی غلطی تھی وہ ٹرینڈ لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ویپنز تھے وہی الٹیمٹلی تباکن ثابت ہوا سیول وار کے اندر تو ایک تو انہوں نے بڑی اچھی میسیج دی ہے نمبر دو مجھے اچھی تصویر لگی کہ جب میں نے دیکھا کہ جو ان کے جولانے جولانی جو لیڈر ہیں اس وقت ان کی جو پرائم منسٹر آف سیریہ ہے ان کے ساتھ ایک تصویر دیکھی ایک بڑی ورکنگ سی ریلیشنشپ جیسے ہوتی ہے اس کے بندوں کے کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں کوئی اس میں خونخار قسم کی تصویریں بھی نہیں نظر آ رہی ہیں وہ بیٹھے وہ ڈسکس کر رہے ہیں ٹرانزیشن ایک لحاظ سے تو خیرت انگیز تصویر آئی ہے خوش آئند بھی ہے کہ وہ بیٹھے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ٹرانزیشن کیسے بنائیں گے خدا کرے کہ یہ کامیاب ہو اور اگر کامیاب ہو خدا کرے پاکستان اس سے کچھ سیکھ لے کہ اگر یہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر جمہوریت جانتا ہی نہیں ان میں اتنی فہم ہے کہ وہ ٹرانزیشن کی بات کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جن کے خیالات مختلف ہیں شیعہ سنی دروز کرسچنز انہوں نے پہلا پیخان دیا ہے کہ جی ہم جو ہیں مختلف مذہب کی طرح سے ہمارا وہ رویہ نہیں ہیں جو آئی اسلامک سٹیٹ یا آئی سل جس کو کہا جاتا ہے یا دائش جسے کہا جاتا ہے تو اس سے ایک کانفیڈنس بڑا ہے مختلف مائنورٹیز میں جس کی وجہ سے ان کو اتنی آسانی سے وہاں انٹری ملی ہے اور دوسری وجہ یہ ایک اور نظر آ رہی ہے کہ جو ماضی کی حکومت ہے جو ابھی ابھی گئی ہے اسد خاندان کی انہوں نے ظلم بہت کیا ہوا تھا تو لگ یہ رہا ہے کہ لوگ باوجود اس کے کہ ان کا جو لیڈرز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بہت جنگ جوانا ہے اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ماضی میں منسلک بھی رہے ہیں اس میں آئی سل کے ساتھ وہ یہ اب توقع کر رہے ہیں کہ جی اس سے تو بہرحال بہتر ہوں گے اور نمبر دو جس قسم کی انہوں نے پچھلے دو ہفتے میں بارہ تیرہ دن میں میسیجنگ کی ہے بڑی قبال کی کی ہے جو بھی ہے ان کے پیچھے ترکی ہے جو بھی مجھ نہیں پتا کون ہے ترکی کے بارے میں تو ضرور سمجھ آ رہی ان کے پیچھے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کا ایک حصہ اس کے پیچھے ہے کیونکہ امریکہ بھی حافظ علیہ السلام کی حکومت کے خلاف تھا تو دوستو جس طرح سے اجرائل نے پہلے تو حماس کو ختم کیا اس کے بعد حجب اللہ کو ختم کیا اجرائل لگ بک سب ہاتنکیوں کو ختم کر چکا ہے اب جس طرح سے سیریا پر لگاتا رہے کے بعد ایک حملے اجرائل لونچ کر رہا ہے اس سے پاکستان کو کافی زیادہ درد ہو رہا ہے کیونکہ پاکستانی ہمیشہ سے باتیں تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن ان کا ایٹم بم کسی کام نہیں آ رہا آج تک پاکستان نے کسی بھی چھوٹے مسلم دیس کی مادت نہیں کیے کیونکہ پاکستان کے پاس پہلی بات تو پیسر نہیں ہے ساتھی پاکستان کا ایٹم بم کچھ کام کا نہیں ہے پاکستان کو جس طرح سے پوری دنیا میں لائٹ لی لیا جاتا ہے اس سے زیادہ کسی دیس کو نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی دھمکیوں سے کوئی نہیں ڈرتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی دھمکیوں کے ور گیدر بھب کی ہوتی یہی کرڑ ہے کہ جس طرح سے سیریا ملگاتا رجرائل حملے کر رہا ہے اس سے پورا مسلم اممہ سانت بیٹھا ہے اور پاکستان اس وقت چھٹ پٹا رہا ہے کیونکہ پاکستان چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں ایر اسے یہ کریں کہہ دیا آپ چین اپنے چین کو سبسکیب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن و اندیماترم